اسلام علیکم ناظرین ایم بلالتی ویلکم بیک مائی چینل آپ نوٹی تھری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے خوشکبری لے کے ہیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی ابھی حال میں پاکستان کی 75 سال گرہ جانے کہ 75 ڈیٹ او برت گزری ہے پاکستان بننے کو پاکستان آزاد ہونے میں 75 سال گزر چکے ہیں اس موقع پر 14 گز 1947 میں پاکستان آزاد ہوا 14 گز 2022 چل رہا ہے تو اس سال گورنمنٹ نے ایک اچھا قدم اپنایا اور 75 سال گرہ پر پاکستان کی 75 سال گرہ پر انہوں نے ایک نوٹ کا اجرہ کیا 75 روپیز پاکستانی روپیز یعنی پاکستانی 75 روپیز کا ایک نوٹ کا اجرہ کیا اس نوٹ کی خاصیت کیا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس نوٹ میں کیا کیا چیز ہے اور یہ کیوں اجرہ کیا گیا یہ بھی بتا دیتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نیوں آئے تو سبسکرائب لازمی کیجئے اگر آپ ہمارا چینل آپ کو پسند ہے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اس نوٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہمارے اکابرین موزید اکابرین جس کو ہم جس نے پاکستان کی ازادی میں پاکستان کو بنانے میں پاکستان کے کیام میں بہت کردار ادا کیا ان کی تصویر اس پہ عویزہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں محمد علی جنہ انہیں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جانبانی پاکستان ہے ہمارے قومی شہر لامہ اکبال ان کی بھی تصویر عویزہ ہیں اس کے علاوہ دو تصویر اور ہیں جن میں ایک داڑی والے جو بزرگ نظر آ رہے ہیں یہ ہیں ہمارے جو دو قومی نظریہ کے بانی تھے سر سعید احمد خان یہ وہ ہیں اور ان کے ساتھ فاطمہ جنہ جنہوں نے پاکستان کے کیام میں بھی اہم کردار ادا گیا یہ چار تصویر ایک ساتھ نوٹ کے فرنٹ سائیڈ پہ عویزہ ہیں اس کے علاوہ نوٹ پہ ایک کورنر پہ گولڈن کلر میں ایک شیپ بنی ہوئی ہے جس پہ 75 رپیہ لکھا ہوا ہے وہ شیپ بڑی زبردست قسم کی بنائی گئی ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ نوٹ روشنی میں جو ہے گلو کرے روشنی پڑے تو وہ نوٹ کا کلر جو ہرا رکھا گیا ہے جسے ہم گرین کہتے ہیں گرین کلر کا یہ نوٹ ہے اور یہ اس لیے گرین رکھا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی ترقی کی علامت ہے گرین رنگ پاکستان کے جھنڈے میں بھی جو گرین رنگ ہے وہ پاکستان کی ترقی کی علامت ہے اس لیے نوٹ کا رنگ بھی گرین اس لیے رکھا گیا ہے یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پروسپیرٹی کی علامت ہے اس لیے نوٹ کا رنگ ہرا رکھا گیا اور نوٹ کی بیک سائٹ پہ جو تصویر بنائی گئی ہے وہ مارک اور جو کہ پاکستان کا قومی جانور ہے مارک اور اس کی تصویر نوٹ کی بیک سائٹ پہ بنائی گئی ہے اس کے علاوہ ایک گولڈن کلر کی جو تار وائر ہوتی ہے نوٹ کے اندر وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بھی جب لائٹ پڑتی ہے تو گلو کرتی ہے واضح نظر آتی ہے ہمارے جو پہلے نوٹ ہیں ان میں یہ واضح نظر نہیں آتی یلکن یہ واحد نوٹ ہے جس میں یہ تار واضح نظر آتی ہے اور اس پہ 75 روپیز لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو وائٹ کلر میں قائد اعظم کی فوٹو ہے وہ سب فوٹو پہ ہے لیکن جب یہ نوٹ کو آپ روشنی میں کریں گے تو وہ فوٹو آپ کو کلیر نظر آئے گی پاکستان کے باقی جتنے بھی نوٹ ہیں ان میں وہ فوٹو کلیر نظر نہیں آتی وہ ہوتی ضرور ہے لیکن وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے لیکن آپ جب جیسے ہی اس نوٹ پہ آپ کیمرہ یا لائٹ ماریں گے تو وہ کلیر آپ کو قائد اعظم کی فوٹو نظر آئے گی یہ اس نوٹ کی خوبصورتی ہے اور اس کا قدر بہت فیر ہے اور اس کا اجراہ کب ہوگا یہ اس کا اجراہ ہو چکا ہے پاکستان میں انہوں نے نوٹ یہ نکال دیا ہے رضا باکر جو سٹیڈ بینک کو پاکستان کے گورنر ہیں انہوں نے یہ نوٹ کا اجراہ کر دیا لیکن اس کا پاکستان میں بقاعدہ اجراہ کب ہوگا بقاعدہ اجراہ اس کا تیس سبتمبر دو ہزار بائیس کو ہوگا پاکستان میں اور یہ نوٹ پاکستان میں تیس سبتمبر دو ہزار بائیس کے بعد پاکستان میں یہ چل سکے گا آپ اس نوٹ سے چیزیں خرید سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ نوٹ یعنی کہ پاکستان میں کرنسی میں شامل ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی